موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تیس ستمبر بود کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیچ کے علاقے مذبن میں کابز پاکستانی فوج کا آپرشن جاری جڑپ میں بی ایل ایف کے دو سرمچار شہید کابز فوج کو بھی جانی و مالی نقصان پہنچا گوادر میں کابز پاکستانی فورسز کی روئے کے خلاف عوام کا احتجاج جبری گمشدہ اور گازیاب ہونے والا شخص پنجھور سے ایک بار پھر کابز پاکستانی فوج کے ہاتھ تو لاپتہ چار سال گزرنے کے باوجود شبیر بلوچ کی ادم بازیابی پر بی ایس او آزاد کا اظہار تشویش بلوچ آزادی پسند رہنمہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا ٹویٹر ہنرل معتل پاکستان کی صوبے کے پی کے میں مارٹر گولہ پٹنے سے پانچ افراد حلاق کوئیت کے امیر کا طویل علالت کے بعد اکانوے ورس کی عمر میں انتقال ازربائجان اور آرمینین کے درمین مسلط ازادم جاری عالمی برادری کی جنگ بندی کی اپیل یہ تی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے تم پر گوما زی سے ملہکہ پہاڑی اور دے ہی علاقوں کا گہراؤ کر کے آپریشن شروع کی ہے جہاں مختلف علاقوں کی ناکبندی کر کے سخت چیکنگ کی جا رہی ہے جبکہ قابض پاکستانی فورسز بڑی تعداد میں پہاڑی علاقوں میں داخل ہوئی ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق شاہ آپ کلبر پھل آباد اور دیگر کئی علاقے آپریشن کی زد میں ہیں جہاں بلوچ سرمچاروں اور قابض پاکستانی فورسز کے درمیان مسلح جھڑپے بھی ہوئی ہیں جھڑپوں میں پاکستانی فورسز کے اہلکاروں سمیت بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کے دو سرمچار شہید ہو گئے ہیں جن کی شناخت نور خان اور عرفان کے نامون سے ہوئی ہے جھڑپ میں قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کے ساتھ شامل ریاستیو ڈیت اسکوارڈ کا ایک اہلکار کے علاقت کی بھی تصدیق ہو گئی ہے مقامی ذرا کے مطابق ریاستیو ڈیت اسکوارڈ سے منسلک مونیر احمد ولد عبد الرشید نامی کارندہ گزشتہ روز جھڑپ میں زخمی ہو گئے تھے جو بعد ازاں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے ہلاک ہو گئے مذکورہ علاقوں سمیت خاص کر مزن بند اور اس کے گردو نوامے قابض فورسز کا آپریشن تحال جاری ہے جس میں گنشپ ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے شہدائے مزن بند کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض پاکستانی فوج کے ساتھ دشت مزن بند کے پہاڑی سلسلے میں بہادری سے لڑتے ہوئے کیپٹن عرفان اور سیکنڈ لیفٹنٹ نورخان شہید ہوئے میجر گوہرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ مزن بند کے پہاڑی سلسلے میں قابض پاکستان کی زمینی فوج کے ساتھ گنشپ ہیلی کاپٹروں نے آپریشن کی جہاں ایس ایس جی کمانڈوز بھی اتارے گئے جن کے ساتھ بلوچ سرمچارون نے بہادری سے لڑتے ہوئے پاکستانی فوج کے پندرہ سے زائد اہلکاروں کو حلاک اور کئی کو زخمی کر کے جام شہادت نوش کی قابض پاکستانی فوج نے پنجگور سے کراچی جاتے ہوئے وشبود کے مقام پر دوران سفر ایک شخص کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کی شناخت علیاس ولد فیض محمد کے نام سے ہوئی ہے یاد رہے تین سال قبل بھی پاکستانی فوج نے علیاس ولد فیض محمد کو کراچی کے علاقے ملیر سے لاپتہ کیا تھا جسے ایک سال تک حراست میں رکھ کر اور شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد رہا کیا گیا تھا گوادر میں قابض پاکستانی فورسز اور دیگر اداروں کی طرف سے مختلف چیک پوسٹوں پر بلوچ خواتین بچوں بڑوں اور طالب علموں کے ساتھ توہین آمیزانہ رویہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کے دونوں دھڑوں کے علاوہ گوادر کے دیگر پارٹیوں نے بھی حصہ لے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور شہدہ جیونی چوب پر منعقض احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پاکستانی فورسز کے رویہ کی سخت مزمت کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی کے نام پر بلوچ خواتین اور بچوں کا تظلیل بند کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ چیک پوسٹوں پر کھڑے پاکستانی سپائیوں کے سامنے بلوچ خواتین بچے اور بوڑوں کی کوئی اہمیت نہیں مقررین کا کہنا تھا کہ ہم پر بہت بڑا توفان آ رہا ہے گوادر کی تمام پارٹیاں متحد نہیں ہوئے تو ہم سے بہت کچھ چھن جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے تنظیم کی سابق انفارمیشن سیکریٹری شبیر بلوچ کی جبری گمشدگی کو چار سال کا عرصہ مقامل ہونے اور منظر عام پر نلانے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کی جانب سے ایک طالب علم رہنما کی طویل المدتی دورانی پر محیط جبری گمشدگی اور پابند سلاسل کر کے عذیت کا شکار بنانا انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہے اور انسانی حقوق کے علمبرداروں سمیت عالمی اداروں کی پرسرار خاموشی بھی نہایت تشویشناٹ ہے یاد رہی چار اکتوبر دوہزار سولہ کو پاکستان آرمی نے کیج کے علاقے گورکوپ میں آپریشن کر کے شبیر بلوچ سمیت کئی افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا تھا جن میں سے بعض افراد کو مختلف عوقات میں رہا کر دیا گیا جبکہ شبیر بلوچ چار سال گزرنے کے بعد بھی تاہا لاپتہ ہے بی ایس و آزد کے ترجمان نے انسانی حقوق کے علمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ شبیر بلوچ سمیت دیگر سیاسی اسیران کے حوالے سے ریاست پاکستان کو کٹھیرے میں لاکر اس سے جواب طلب کیا جائے اور اسیران کو جلد از جلد منظریاں پر لانے کے لیے پاکستان پر زور دیا جائے بلوچ ریپبلیکن سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے تربت میں منشیات کے خلاف زندگی کے نام سے آگائی مہم شروع کی گئی ہے مہم کے سلسلے میں تربت شہر میں ڈاکی بازار آسکانی سنگانی سر آپ سر مرکزی بازار اور قرب و جوار میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے اس حوالے سے تنظیم کے رہنماؤں کا کہنات ہے کہ اس مہم کا مقصد لوگوں میں شعور پیدا کر کے انہیں منشیات کے نقصان اور اس کے معاشرے پر پڑھنے والے برے اثرات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ منشیات کی روکتام ہو سکے اور ہم سماج دشمنوں کے بلوچ نسل کشی کے ازائم کو ناکام بنا کر اپنے آپ اور آنے والی نسلوں کو ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن کریں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کہان میں کابز فورسز کے راستے میں بارودی سرنگ نصب کیا تھا جس کی زد میں کابز فورسز کی گشتی دستہ کا ایک گاڑی آیا جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوئی اور گاڑی میں سوار تمام اہلکار ہلاک ہوئے جس کی ذمہ داری یو بی اے قبول کرتی ہے آزادی اظہار کے دعوے دار سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے بلوچ قومی رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا اکاؤنٹ معتل کر دیا ہے اس سے قبل بھی بلوچ رہنما کے کئی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں واضح رہے ٹویٹر حکام نے پاکستان آرمی کی سائبر ٹیم کے کہنے پر بلوچستان اور پاکستان بھر میں کئی صحافی دانشور وقلہ ڈاکٹر اور سرگرم انسانی حقوق کے کارکنوں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے محض انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بولنے پر اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں دوسری طرف ٹویٹر نے پاکستانی حکام کے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے ٹویٹر حکام سے ریڈیو زرنبش اردو کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں شکایت کی ہے شکایت بلوچ مسلح تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنڈ کی خبر نشر کرنے پر کی گئی ہے گزشتہ روز زرنبش براڈکاسٹنگ کارپوریشن کو ٹویٹر کی طرف سے ایک ایمیل موصول ہوا جس میں یہ اطلاع دی گئی ہے زرنبش پبلیکیشنز کی طرف سے شاد بلوچ کی کتاب وار ٹرن بلوچستان شائع کی گئی ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے کہا ہے کہ زرنبش لٹریری فورم کی طرف سے شاد بلوچ کی انگریزی کتاب بلوچستان کے شورش زدہ حالات اور بلوچ قومی جدوجہد پر لکھی گئی ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے دلمراد بلوچ کی مطابق کتاب کے پہلے حصے بلوچ سرزمین پر قبضہ بلوچستان کے شورش زدہ حالات بلوچ سرزمین پر پاکستان کے ایٹمی دھماکے بلوچ سرزمین میں بلوچ قوم کو اقلیت میں بدلنے کی سازش ریاستی جبر بلوچ فرزندان کا اغوا اور ان کے لیے جدوجہد کرنے والی خواتین پر مضامین شامل ہے جبکہ کتاب پہ دوسرے حصے میں بلوچ جدوجہد سے وابستہ لیڈران کے کردار اور بلوچ شہدہ کی جدوجہد بلوچ اسیر رہنماؤں پر مضامین شامل کیے گئے ہیں کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قبائل شخصیت حاجی محمود کا کوزئی کو قتل کر کے فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف نوشکی کے علاقے قادر آباد میں ایک ملزم کے فائرنگ سے ایک پولیس اہل کا رزخمی ہو گیا ہے جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی طرح کوئٹہ میں سریعاب کے مقام پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کیا ہے اور اس کے دس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں ایرانی سرحدی حکام نے دو سو انچاس پاکستانیوں کو بغیر دستاویزات کے گرفتار کر کے بلوچستان میں تفتان انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے انتظامیہ کے مطابق یہ پاکستانی مختلف ایجنٹوں کے ذریعے ایران میں داخل ہوئے تھے جو روزگر کی تلاش میں ایران سے یورپ جانا چاہتے تھے بلوچستان کی تعلیم اداروں میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد پانچ سو پچیس جبکہ بلوچستان بھر میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد پندرہ ہزار ایک سو سدہ تر ہو گئی ہے دوسری طرف کٹ پتلی حکومت بلوچستان کی ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں آج سے پرائمری سیکولز کھول دیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ تمام سیکولوں میں کرونا ٹیسٹ کے لیے طالب علموں اور اساتذہ کے سیمپلز لیے جاتے رہیں گے جن جن میں کرونا کے کیسز سامنے آئیں گے انہیں چودہ اجام کے لیے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ساحل پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قبضہ کیا جا رہا ہے جبکہ بلوچستان اور سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش بھی جاری ہے جس کے تحت نیب کے ذریعے لوگوں سے زبردستی زمینیں حاصل کی جا رہی ہیں اور حکمرانوں کی طرف سے جنوبی بلوچستان کی باتیں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ گوادر اور ساحل بلوچستان پر ڈیمو گرافک تبدیلی کو روکنے کے لیے کانون سازی کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں ایک مخصوص مائنڈ سیٹ موجود ہے جو قومی وحدتوں کو انتظامی یونٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد جسٹس فیصل عرب اور جسٹس اجاز الحسن پر مشتمل ایک تین رکنی بینچ نے کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ چمن شہراؤں کی حالتوزار اور دیگر سے متعلق وضاحت کے لیے چیرمن نیشنل ہائیوی اتھارٹی کو طلب کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ مذکور شہراؤں سے متعلق رپورٹ اگلی سماعت پر پیش کی جائے واضح رہے گزشتہ دنوں سینئر قانوندان سید نظیر آغا ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ چمن شہراؤں سے متعلق ایک آئینی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ سال دو ہزار انیس میں مذکور شہراؤں پر آٹھ سو حادثات رونما ہوئے جن میں آٹھ ہزار سے زائد لوگ لکمہ اجل بنے جبکہ ہلاکتوں کا سلسلہ تاہل جاری ہے بھارتی فوج کے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے پاکستانی فوجی اہلکار سمیت دو افراد ہلاک اور چار شہری زخمی ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے جانی نقصانات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں جبکہ ایل او سی پر بھارتی فوج کی طرف سے بلا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے دوسری طرف خیبر پختوں خواہ کے علاقے نوشیرہ کے اکبر پورا کے کیمپ کورونا میں پرانے مارٹر گولے پھٹنے سے پانچ افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد اور سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے اپنے بھائی اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایسے اوچھے ہتگنڈون سے ہمیں جھکایا جا سکتا ہے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے کٹ پتلی نظام نے آل پارٹیز کانفرنس کی قرارداد کی توسیق کر دی ہے بالی ووڈ کے لیجنڈری ادا کر دلیپ کمار اور کپور خاندان کی پشاور میں واقع آبائی رہائش گاہوں کو خیبر پختونخواہ کے حکومت نے خرید کر میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کی حکومت پشاور میں بالی ووڈ کے ادا کر دلیپ کمار اور کپور خاندان کی آبائی رہائش گاہیں واقع ہیں جنہیں اب خیبر پختونخواہ حکومت نے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کے صوبے دایا کنڈی میں طالبان کی طرف سے بچھائے گئے بارودی سروں کی زد میں آ کر ایک مزافر وین تباہ ہوئی ہے جس میں خواتین اور بچوں سمیت چودہ افراد ہلاک ہوئے ہیں ہلاک ہونے والے افراد میں سات خواتین پانچ بچے اور دو مرد شامل ہے حادثے میں چار افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جن میں تین بچے ہیں آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان نگورنو قراباغ کے مسئلے پر ہونے والی جنگ جاری ہے جس میں اب تک کم از کم سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں فوجیوں کے علاوہ عام لوگ بھی شامل ہیں جبکہ جنگ کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نگورنو قراباغ کے انتظامیہ نے اتوار سے اب تک چراسی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اس کے علاوہ شہریوں کے مارے جاننے کا بھی بتایا ہے جبکہ آزربائی جان نے اب تک اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بارے میں نہیں بتایا ہے لیکن ساتھ شہریوں کے ہلاکت کی تصدیق کی ہے دوسری طرف عالمی برادری نے دونوں ممالک سے جنگ بندی کی اپیل کی ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے بینک اکاؤنٹس منجمیت کیے جاننے کے بعد بھارت میں اپنی سرگرمیاں بھی بند کر دی ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو جاری کیے جاننے والے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے تنظیم کو مسلسل حراسہ کیے جاننے کا سامنا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مزید کہا ہے کہ انہیں دس ستمبر کو علم ہوا تاکہ بھارت میں ان کے بینک اکاؤنٹ منجمت کر دیے گئے ہیں اور عملے پر ملک چھوڑنے کے علاوہ تحقیقی کام اور مہم کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کوئیت کے امیر شیخ سبا الہمد السبا طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر کانوے سال تھی کوئیت کے امیری دیوان نے منگل کے روز ان کی وفات کا اعلان کیا امیری کوئیت کو اٹھارا جولائی کو طبیعت ناساز ہونے کے بعد کوئیت میں ایک اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور اس سے اگلے روز کوئیتی حکومت نے ان کی کامیاب سرجری کی اطلاع دی تھی تاہم وہ اب جانور نہیں ہو سکے ہیں یہ تے دوستر مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بار ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبیش ڈاٹ کام